ہمارے ساتھ ہیں سربادر خان صاحب جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائیٹ آفیسر ہیں اور اس وقت بھرانی انسٹیوٹ آمینگیمین سائنسز میں کنٹرولر فر ایگزامینیشن کی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایئر یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی حمدہ یونیورسٹی اور اس طرح کی پاکستان کی دو تین اور یونیورسٹیوں میں بھی ڈائریکٹر لیول کی ذمہ داریاں سر انجام دے چکی ہیں تو اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیپنیومیٹک مشنز کبھی یہ سا رہے ہیں تو ہم سربادر خان صاحب کو خوش آمدیت رہیں گے تین کیو بہر مچ اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ ہماری جو کئی نجوان نسل ہے وہ پاکستانی ایفورس میں اپلائی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن ان کو ڈیٹیلز بتا نہیں ہوتی ہیں ان کے مائن میں ترہ ترہ کے سوالات آتے ہیں جب بھی میں پھر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پیاری سے ریلیٹڈ تو انسٹیوڈنٹ کومنٹ کر کے مجھ سے کئی چیزیں پوچھتے ہیں اور آج اس لیے میں نے آپ کو ہمیں دعوت دیا تا کہ آپ ہمارے جو ویورس کے تمام سوالات ہیں ان کے جوابات ان کو دے سکیں تو بہادر خان صاحب آپ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا پاکستانی ایفورس کا انٹرڈکشن دے لیں کچھ شارٹ سے الفاظ پاکستان کی جو مسئلہ افواج ہے وہ تین فورس پر مشتمل ہے ایک پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس نیوی آرمی کا جو دائرہ اکار ہیں وہ الگ الگ ہیں جو آرمی ہے وہ ہماری جو زمینی حدود ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں اور نیوی ہمارے سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہیں جبکہ ائر فورس تمام فضائیہ فضائی حدود کی حفاظت کرتی ہیں تو بادر خان صاحب آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک شارٹ سرویس کمیشن ہے اور ایک پرمنٹ سرویس کمیشن ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہیں ان دونوں میں بنیادی طور پر جو فرق ہیں جو شارٹ سرویس کمیشن ہے وہ اس کا دورانیاں تھوڑا ہوتا ہے جبکہ پرمنٹ جو نا وہ پرمنٹ امین کے وہ پرمنٹ چلتا رہتا ہے تو جو شارٹ سرویس کمیشن ہے یہ تقریباً گیارہ سال یا پندہ سال کے بعد اس کا ٹیورپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ان کو پھر فارغ کر دیا جاتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار بھی ہیں کہ وہ مزید آگے بعد جا سکتے ہیں وہ کچھ فارمیلٹیز ہیں ان کے بورڈ کے امتحانات کے ایک روڈنگ آئیس ایس بھی یہ سارا اور ان کو پھر کلیر کر کے اس کے بعد اس کو پرمنٹ کیا جا سکتا ہے نہیں سر آپ نے بھی جو کہا ہے کہ دس گیارہ سال کے بعد فارغ کر دیا جاتے ہیں کیا یہ فورس بھی فارغ کر جاتے ہیں یا چانس ہوتے ہیں آپ کے پاس کے اگر آپ زیادہ ارسکے یہ بھی سرویس کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پینشن کی اوپر آ جاتے ہیں اور ادروائز ان کو پھر فردر جو ہے نا اگر وہ پرمنٹ اس برانچ کے اندر ان بندوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو اس کو کافی چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں تو اس کی حساب سے پھر ان کو پرمنٹ فردر پرموٹ کیا جاتا ہے اوکے بادر صاحب آپ ہمیں ایڈوانٹیجز بتا دیں کہ اگر ایک کینڈیٹ ہے جو کہ پاکستانی ایر فورس کو ایز کمیشن یا پھر ایئر مین جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیا کیا ایڈوانٹیج آسی لکھیں کیا کیا فواہدیں پاکستانی ایر فورس کو جوائن کرنے کے لئے ہیں اچھا ایک دو دیکھیں ابھی آپ کو توڑا سا میں بتا دوں پاکستان ایر فورس کے اندر جو مین ڈومینز ہیں وہ دو مین ڈومینز ہیں ایک ایر مین ہیں دوسرے افسرز ہیں افسرز کے اندر بھی ایر ناٹیجل انجینئر ہیں اور یہ جو دوسرا ہے ایر مین یہ ایسیسویٹ انجینئرنگ ہیں یہ لوگ کرواتے ہیں ایر فورس پاکستان ایر فورس والے ایر مین کو آپ بلکل یوں سمجھ لیں کہ یہ کیز ہیں پاکستان ایر فورس کے جو کہ تمام جو فائٹر جہاز ہیں ان کی مینٹیننس ان کی اپریشن یہ سب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سپورٹ میں ہوتے ہیں انجینئرز کی اور پائلٹس کی تو دونوں کا جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہی ہے تقریباً کہ دونوں کو افتدائی ٹیسٹ سیلیکشن سنٹر سے ان کو کلیر کرنا پڑتا ہے اور جو پرمٹ کمیشنڈ ہوتے ہیں وہ لوگ آئیسیس بھی جاتے ہیں اور افتدائی ٹیسٹ سیلیکشن سنٹر سے کلیر کرنا ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بہت لمبی چوڑی اس میں تفصیلات ہیں مگر مختصر ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو ایئرمین ہیں وہ آپ کا جو ان کا جو کروکولم ہوتا ہے پورے پاکستان سے ان کی سیلیکشن ہوتی ہیں اور جو ان کے کروکولم ہیں جو ان کی پڑھائی ہیں وہ ان کو وہ سبجیکٹ پڑھائی جاتے ہیں اپنے تریئرز کے ڈپلومہ اسوسٹی انجنیرین کے دوران جو کہ پبلک یونیورسٹیز کے اندر باہر یونیورسٹیز میں ایمیس سی لیول پر پڑھائی جاتے ہیں ان کی وہ سبجیکٹ سے جس طرح کمیونیکیشن ہے الیکٹرانک ہے میکٹرانک ہے ریڈار ہے یہ سارے ٹکنالوجی ہے تو یہ جو بی ایسی اور ایمیس سی لیول پر باہر پڑھائی جاتے ہیں ان کو فرس تریئرز میں پڑھائی جاتے ہیں تو جب یہ تریئرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک رنگ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں جیوریل ٹیکنیشن تو ان کے پر ہر سٹپ کی پر ان کے بورڈ بھی ہوتے ہیں انتیارات بھی ہوتے ہیں اور ان کی گرومیگ ہوتی ہیں ہر لیاس اگڈمیک کے لیے بھی اور فیلڈ کے اندر پریکٹیکل کام ورک ہوتا ہے اجازوں پر کام کرنا تو ہے سر بہدر آپ کانل یہ بتا دیں کہ جی ڈی پائلٹ اور ایرنارٹیکل انجنیر میں بیسی کے لیے کیا فرق ہے اور کیا کا ذمہ داری ہے یہ جیسے نام سے ظاہر ہے کہ جو ایرنارٹیکل انجنیر ہے وہ ٹوٹلی ایرنارٹیکل کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جیسے فائٹر جہاز ہیں ان کی مینٹیننس ہوگئی ائر فورس کے اندر جو انجنرنگ ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں جہاز کو ٹھیک کرنا اس کو مینٹیننس کہتے ہیں سب کے سب جہاز کی مینٹیننس کے لیے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں سب ضرورت ڈیل کر رہا ہے کوئی ایر فیم کے ساتھ کر رہا ہے کوئی انجنن کے ساتھ کوئی ایلٹیک کے ساتھ کر رہا ہے یہ سارے جتنے ٹکنالوجی ہیں جہاز کے اندر یہ سارے اے ایرنارٹیکل ٹکنالوجی ہیں اور یہ انجینئرز اور ٹیکنیشن ملکوا ٹھیک کر رہے ہیں سر بہتہار یہ جیڈی پائلٹ اور ایرنارٹیکل انجینئرنگ کی جو جو بس ہیں ان میں کوئی سیلی کے بھی کئی فرق ہوتا ہے یا تقریباً تقریباً برابر ہی ہوتی ہیں ان کا ان کو فلائنگ الاؤنس ملتا ہے پالٹس پالٹس کو ٹھیک ہے اور باقی فیسلیٹیز تقریباً سہم ہوتی ہیں مگر پروموشن اس کمپیٹو دی انجنرینگ یہ جو جی ڈی پی پالٹس جو ہوتے ہیں جی ڈی پی جو ہوتے ہیں جی ڈیس کے ان کے پروموشن پک ہوتی ہے ٹھیک ہے آہ سر بہتر آپ یہ یہ بتائیں کہ یہ ڈیفنس برانچ کی جو ذات میں ہے پی ایف میں یہ ڈیفنس برانچ میں کیا زمینداری ہوتی ہیں ایر ڈیفنس جس سے نام سے ظاہر ہے ایر ڈیفنس ہوا کی ہوای حفاظت یہ جتنے ہمارے ریڈار ہیں پورے پاکستان کو ریڈار نے کور کیا ہوا ہے پورے نیٹ ورک ہے یہ ریڈار پہ بھی لگے ہوئے زمین کے مختلف فیسوں میں بھی لگے ہوئے بارڈرز پہ بھی لگے ہوئے مختلف شہروں میں بھی لگنگ میں یہ سارے ریڈار اور میزائل اور یہ جتنا بھی ہیں جاس کو ٹریک کرنا ٹریکنگ سسٹم یہ سب کے سب کے ایئر ڈیفنس وارے کرتے ہیں سر بہتر زیادہ سٹوڈنٹ میسج کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایمی ٹی برانچ ہے میٹ برانچ باکستان اے فورس میں اس کے اندر کیا ذمہ داری ہوتی ہیں جو لوگ برکتی ہوتے ہیں ایمی ٹی برانچ میں ایز ایک کمیشن ڈافی سے ان کی کیا ذمہ داریاں اپنی ہیں یہ میٹ مین کے میٹلورجی کے لیے جو میٹلورجی ہے جس طرح باہر آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں محکمہ موسمیات ٹھیک ہے یہ سب کے سب چونگے جہاز کے اڑان کیلئے یہ موسم کا اور ہوا کا اور یہ سب چیزوں کا پریڈکشن بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک برانچ ہے میٹ برانچ جو کہ تمام موسمیات کے ساتھ جہاز کے لیے کونسا موضوع ہے کونسا ایریا میں کیا ہو رہا ہے بارش ہے ہوا کتنی تیز ہے کیا کوئی جو بھی ان کی سٹیلائٹ کے ساتھ کمیونکیشن ہے اس سے وہ ساری پریڈکشن لیتے ہیں اور وہ آگے ان کی یہ ڈیوٹی ہے ٹھیک ہے بادر صاحب ابھی تک جو میں سمجھوں آپ کی بات اسی میں یہ سمجھائیے کہ جو ایمی ٹی برانچ والی لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ جہازوں کو ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا تاکہ جہاز اڑ سکیں اور پائلٹ ان کو اڑا سکیں اور ایرناٹیکل انجینرگ والوں کا یہ کام ہے کہ جہاز میں جو ٹیکنیکل مسائل ہوتے ہیں ان کو فیسیکلی ٹھیک کرنا اور جو جی ڈی پائلٹ ہے اس کا کام ہے جہاز پہ بیٹھنا اور جہاز کو اڑانا فائٹر فائٹر پائلٹس ہوتے ہیں یہی لوگ ملک کا دفعہ بھی کرتے ہیں اور آگے آفینس اور ڈیفینس دونوں سر بہادر کائنٹلی یہ بتائیے گا کہ پی ایف میں جو لوگسٹک برانچ کی جاب ہوتی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں لوگسٹک جس طرح اس کے لوگسٹکس کے ہی لبزی مانا گرام دیکھ لیں کہ لوگسٹکس جو ہے نا یہ جتنے بھی ایئر فورس کی ایکوپمنٹ کی مومنٹ ہے منٹیریل کی مومنٹ ہے یہ سب کے سب جو نا یہ لوگسٹک کلاتے ہیں یعنی کہ ایئر فورس کا کوئی بھی کوئی ساز سامان پڑا ہے اس کو ادھر سے ادھر لے کے جانا کوئی فیزیکل پارٹس ہیں کسی جہاز کے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرانا یہ سارے لوگسٹک میں آتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح دوسری لفظوں میں ہماری جو سننے والے انہوں نے جو مجھے سمجھا ہی جس طرح اگر ایک ڈیو بس ہے تو ان کا ایک کارگو سسٹم ہوتا ہے جو کہ جی جی سامان کو لے کے جاتے اس طرح کی جہاں پہ مومنٹ ہوگی سامان کی اس میں لاجسٹک انوال ہوگی اوکے سر بادر آپ یہ بتا دیں کہ ایڈمن اینڈ سپیشل ڈیوٹیز اس برانچ میں جو لوگ بڑھتی ہوتے ہیں تو ان کی کیا زمداری ہوگی ایڈمنسٹریشن کو یہ سارا ڈیل کرتے ہیں جس طرح ایک ہمارا ایک بیس ہوتا ہے پاکستان ایئر فورس کے مختلف بیسز ہیں تو اس کو پورا ایک منسٹریٹو ہیرار کی ہے اس کے طرح ان کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس کو چلایا جاتا ہے تو وہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو کے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہوتے ہیں بیس کے ہوگئے ہیں اور اس کے مین پاور کے ہوگئے ہیں اس کے اکمونڈیشن ہوگئے 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 ہیں یہ سب کے سب لاجسٹکس ہوگئے ہیں یہ سب کے سب ایڈمنسٹریشن ڈیوٹیز یہ لوگ کرتے ہیں بادر صاحب اب یہ بتا ہے کہ آئی ٹی برانچ میں جو لوگ بڑتی ہوتے ہیں کمیشن ڈفیسر ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں یہ بھی پورے پاکستان سے چھنٹے ہیں اور جو آٹسٹنڈنگ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو پھر فردر مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے یہ لوگ بیسیس والے بھی ہوتے ہیں آئی ٹی والے بھی ہوتے ہیں گریجیویٹس ہوتے ہیں اور ماسٹرز پہ بھی لیتے ہیں اور یہ جتنا بھی آئی ٹی سٹ اپ ہے پاکستانے رفورس کر یہ سارا کا سارا ان کا انفرسکس سے لے کر پروجیکس تک یہ لوگ اس کے ذمہ داری ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ بادر سب اب یہ بتا ہے کہ جو لیگل برانچ میں جو لوگ بڑتی ہوتے ہیں ایز ایک کمیشن ڈفیسر ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہیں لیگل جس طرح باہر ہمارے عدلیہ ہیں ایسا ہی ہمارا پاکستان ائر فورس کے اندر بھی ایک لیگل سٹ اپ ہے عدلیہ کا ایک سٹ اپ ہے تو یہ جتنے بھی ہمارے کیسز ہوتے ہیں یا کوڑ مارشل کے کیسز ہو گئے ہیں یا کوئی اور بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ عدلیہ جو ہیں لیگل برانچ اس کو ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک آنچ برانچ کے بارے میں تو ہماری ویور جانتے ہی ہوں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ جو فائنانشیل معاملات ہیں ان وغیرہ کو دیکھنا فائنانس کو ڈیل کرتے ہیں فائنانس فائنانس وغیرہ کو ڈیل کرنا تو آئی تینک کہ بادر صاحب آپ نے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ائر فورس کی جتنی بھی کمیشن کی جوبز آتی ہیں تمام کے بارے میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیا کہ ان میں کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو بادر صاحب آپ کوئی سمرائز کر کے ہماری ویورس کوئی ایک ریزن بتائیں جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ پاکستان ائر فورس کو جوائن کرنا چاہیے اور کوئی ایک ایسا ریزن بتائیں جس کی بیس پہ آپ کہنا چاہیں کہ پاکستان ائر فورس کو جوائن کرنا شاید موضوع نہیں ہے یہ میں تو اس کے حق میں بات کروں گا ہماری تینوں مسئلہ افواج کے اندر جو سب سے آؤٹسٹینڈنگ کوالیٹی وائز ٹھیک ہے جو فورس ہے وہ پاکستان ائر فورس ہیں ٹھیک ہے اس میں جو کم سے کم رینگ جو ہے وہ جونئر ٹیکنیشن کلاتا ہے کم سے کم رینگ تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا لیول جو ہے جونئر ٹیکنیشن اس کا جو لیول ہے جو ایک فیتی لگاتا ہے اس کا لیول اس کا کرکولم جو ہے ٹھیک ہے جو تین سال کے اندر ایرونارٹیکل میں ایرونارٹیکل میں ڈپلومہ کرتا ہے اس کے جو کرکولم ہے اس کے جو سبجیکس ہیں وہ باہر جنسیس کے اندر ایم ایس ای اور بی ایس ای لیول پر پڑھا جاتے ہیں تو جس بچے کو آپ افتدائی طور پر اتنا آپ اس کو اس لیول پر لے آتے ہیں کہ وہ جو باہر ایم ایس ای اور بی ایس ای لیول پر جو سبجیکٹ ان کو پڑھا جاتے ہیں وہ ان کو یہاں پر میٹرک کے بعد پڑھا جاتے ہیں ایف ایس ای ایف ایس ای بیس کیوبر تو اس کا لیول کیا ہوگا پھر ایک جہاز جو ہے یہ بات لمبی ہو جائی ایک جہاز کی قیمت تقریباً بیس سے پچیس ارب روپے تک ہوتی ہے تو ایک ایسا سمدار بچہ وہ ایسا تیار کرتے ہیں اس کو تاکہ وہ بیس ارب روپے اور پچیس ارب روپے کی ایک جو انٹیٹیٹی ہے ایک قیمتی اساسا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے اور اسے اس کو اتنا قابل بنایا جاتا ہے کہ اس کو ٹھیک کریں اس کے ڈائیگنوسٹک کریں ڈائیگنوسٹک کریں اور اس کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے پلس ایک اور چیز یہ ہے کہ ایر فورس سیکنڈ ٹھیک ہے یہ قادی آزم نے بھی فرمایا تھا کہ ایر فورس is the second to none تو ایر فورس کی جو quality point of view سے ہم یعنی اس کی strength بہت تھوڑی ہے مگر اس کی quality strength اتنا ہی رکھا ہوا ہے کہ یہ پورے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی cover کر رہا ہے پاکستان کی army کو بھی support کر رہا ہے پاکستان کی navy کو بھی support کرتا ہے جہاں پہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور تمام کے تمام سب کے سب اس میں پڑے لے کے لوگے اس میں انپڑے کوئی بھی بندہ نہیں ہے بہدر صاحب آپ یہ بتا دیں کہ ایر فورس والوں کے بچے ہوتے ہیں کیا ان کی تعلیم مکمل پر ہی ہوتی ہے ایر فورس کے سکولوں کالجوں میں کچھ نہ پر چارج ہوتے ہیں ہاں نہیں وہ ان کا جو حاضر سروس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کیلئے ڈسکاؤنٹ ہے مختلف پرسنٹیج ہے اس کیلئے ٹھیک ہے تو تقریباً جتنے بھی بچے ہیں اس کے وارڈ جو ہوتے ہیں ایر فورس کے وہ سب کے سب ڈسکاؤنٹ ریٹ پر پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا صحت کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایر فورس پر موجود تمام لوگوں کے علاج فری ہوتے ہیں جی جی بالکل تمام علاج فری ہیں اور آٹسٹینڈنگ ہے اچھا فیملی کے تمام ممبرز کے علاج فری ہوتے ہیں فیملی ممبرز میں کون کون لوگ آ جاتے ہیں ایر فورس جو فیملی کاؤنٹ کرتی ہے نا وہ میاں بی بی اور اس کے بچے ہیں ٹھیک ہے اور والدین والدین بعد میں ایڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ادروائز چونکہ تمام تمام قوانین جو اینس کے رائل ائر فورس کے ہیں اور رائل ایر فورس کے طرز پر چل دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے جو ممبرز کے اندر میں مہابا بی بیچ میں ایڈ ہوئے ٹھیک ہے اور فیملی ممبرز یہ گرے جاتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تھینکیو ویری مچ سربادر کے آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ویورز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ نے کومنٹ کر کے ضرور بتانے تاکہ آپ کو اس کا ریپلائی کیا جائے اور ویڈیو اگر پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دی جائے گا اور اس سے ملتی جلتی میں نے اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں جس میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ائر فورس کے کون سی برانچ کی جو جوبز ہیں جب وہ آتی ہیں تو ان کا الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کیا ہوتا ہے کب وہ جوبز انہوس ہوتی ہیں ٹیسٹ کی پیاری کہاں ان تمام سوالات کی جواب آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ملیں گے جن کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو وہ بھی آپ نے ضرور دیکھ لینے ہیں اوکے سر بہتر تینکیو خدا حافظ